یہ انتظامی معاملہ ہے جیسا کہ نظر آ جاتا ہے کچھ یہ مساوات سی ہمارے پتھانوں کے معاشرے میں نظر آتے ایک سا لباس پہنتے ہیں بڑا سا بڑا آدمی زمیدار وہ لباس اسی قسم کھا ہوگا اور یہ کہ کھانا ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے ملازم بھی اور وہ بھی یہ عرب میں میں نے سنا ہے کہ ویسے بواب ہے دروازے پر جو کھڑا ہوا ہے باب پر بواب سواق ہے جو کار چنا رہا ہے لیکن دوپہر میں جب لنچ ٹائم آئے گا تو منسٹر صاحب اور اس کا بواب اور اس کا سواق ایک میس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے رجال و قوامون علم نساء لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹی آئے گا ہو سکتا ہے یا عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم حضرت خدیجہ حضرت آسیہ حضرت آئیشہ حضرت فاطمہ ان کو دیکھیں گے ان کے مقام کو ایسا جیسے آسمان کو دیکھتے ہیں آپ تو یہ تین ہیں وہ تیشے جو عقیدہ توحید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف پولٹیکو سوشو اکنومک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے اور کامل مساوات انسانی اب اس کی تبلیغ حضور نے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا یہ بھی ایک عجیب ہے نکتہ جو آج میں آپ کو بتا دوں گا ایمفیسس کس پر ہے توحید پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحید پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے پرسن ٹو پرسن پی پی کالز گھروں پر جا کر یا کھانا دو وقت جو ہے دو مرتبہ بلایا تمام بنو حاشم کو اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا بات پیش کرنی کوشش کی لوگوں نے سنی نہیں شور بچا دی دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے ساپ سون گیا اور سب کے سب خاموش بیٹھے رہے سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے وہ پہلے سے اپنے تھے وہ پہلے ہی ماند آ چکے تھے اور انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اگرچہ میں سب سے کم چھوٹا ہوں اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں یا شعبے چشم بچپن سے تھا انہیں جس سے ہم آج کل ککرے کہتے ہیں تو لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور سارا مجمع جو ہے کھل کھلا کر رس پڑا یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور یہ ان کے ساتھی ہیں بڑے سو بڑے چھوٹے میاں سبان اللہ لیکن یہ پھر جب آپ کو حکم آیا فستہ بماتو مر کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگایا اکناز کے میلوں میں جا کر دعوت دی حج کے استعمالات میں جو طریقہ بھی ممکن تھا لاؤر سویکر نہیں تھا کچھ ٹیلیویجن نہیں تھا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھے پرنٹ میڈیا نہیں تھے کچھ چھاپا خانا نہیں تھا نہ کتابے نہ رسالے وہ تنائے نہیں تھے لیکن جو بھی ضرورت ہے اس کو آپ نے امپلائی کیا تھا نمبر دو جنہوں نے مانا ہونے منظم کرنا ہے اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے آپ کی نہیں ہے آپ کے ورحی آئی ہے تو پھر اس سے سرطابی کیسے ممکن ہے کیا نبی کے بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے دیکھئے ایک بات کہہ رہا ہوں کہیں آپ مجھے مسکوٹ نہ کر دیں فتویں لگ جائیں گے آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو جتنی بڑی بنیاد ہے تنظیم کی وہ ہے جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے غلام عمد قاریانی کی جھوٹی نبوت پر یہ جو جماعت چل رہی ہے تو آپ اس کا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے جھوٹی نبوت مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے درویشی کا بحروب بھرا لہذا اب لوگ آنے لگے اس کے پاس نظرانے پیش کرنے لگے کچھ دنوں کے بعد اس سے خیال آیا یہ میں نے جھوٹ موٹ کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے تب یہ کچھ مل رہا ہے اگر سچ موچ کی کرنوں تو کیا ہوگا پھر وہ سچ موچ کا درویش ملی ہے تو یہ جھوٹی نبوت دیکھئے جس نے غلام عمد قادیانی کو نبی نہیں مانا لاہوری طبقہ وہ منتشر ہو گیا ختم ہو گیا نبی کی بات سے تو اختلاص کر نہیں سکتے آگئے وہ بضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ کسی نبوت کے دعوے کے بنیاد پر تو وہ سچی نبوت اور آخری نبوت محمد الرسول اللہ کی اس کی بنیاد پر جو جماعت بنی جو وہ بچے نے جو آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ والنزین معاہو یہ جماعت کیا تھی اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ جماعت تھی حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جماعت کا صدر وہ نبی ہونے کی حسیت سے دعائی ہونے کی حسیت سے خود بخود امیر تھی ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا سنتے ہیں مانتے ہیں سمانا واتانا ہم نے سنوانا البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے میں ابھی جب وہ ناکھ سن رہا تھا اس میں ایک بسرہ آیا تھا بہت دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے مچوکہ یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں آئندہ اگر یسی ہی انقلابی جند و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی یہ دیل پرابلم تھا کہ نہیں لہٰذا آپ نے بیعت کا سجلہ شروع کر دیا آؤ مجھ سے بیعت کرو حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں سنت کے درجے میں با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے فی العسرے والیسرے تنگی اور سختی میں بھی آسانی میں بھی والمنشقے والمک رہے طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی وَعَلَىٰ أَسَرَتِن عَلَيْنَا اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نو وارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا ہم آپ کے پرانے خدمتگار آپ کے ساتھی آپ کے جانسات ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا میں کسیور پرانوگیٹیف آپ کا اختیار ہوگا جو چاہے پر وَعَلَىٰ أَلَّا أَلَىٰ أَلَىٰهُ اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر اس سے جھگڑیں گے نہیں ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی ہمارے نزید جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا بےوقوفی کی بات کر رہے ہیں بےوقوفی کی ہو کچھ بھی میری رائے ہیں میں کہہ رہا ہوں زبان میں بند کروں گا میں کہوں گا مجھے رائے اگرچہ فیصلہ امیر کا ہوگا یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد اور میرے نزدیک سوچ لیجے آپ بھی تجزید کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے جب حضور نے ایک مجلی سے مشاورت منقید کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال غنیمت سے لدہ پھدا محافظ صرف چالیس یا پچاس ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح حقیل کانٹے سے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا بتاؤ کدھر چلے کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے ان کا حضور چلیں قافلے کی طرف چلیں تھوڑے سے آدمی ہیں آسانی سے قابو پا لیں گے مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا اور ہتیار بھی لیں گے ہمارے پاس ہتیار بھی لیں گے اسے حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو خیر پہلے محادرین نے تقریریں کی بہترین تقریریں کی آپ ہم سے کیا پوچھتے جو آپ کا حکم ہے اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے آپ برکل